موسیقی السلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ لوگ کے امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیلڈی سنیک کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ ڈیزرٹ کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ڈیٹ سنیکرز بارز بہت اچھے بنتے ہیں بلکل سنیکرز چوکریٹ والا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اس کو گلڈ فری ہو کے کھا سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بڑے سائز کی خجورے لینی ہے جو کہ نرم ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سخت خجورے ہیں تو آپ تھوڑی در درم پانی میں بھگو لیں اور پھر اس کا پانی پھیک کے اس کو ڈرائے کر لیں میں نے بارہ خجورے لی تھی ان کو اچھے طرح سے دھو کر سکھا لیا تھا اور پھر ان کی گھٹلیاں نکال لی تھی اب میں نے ایٹ بائی ایٹ انچ کا مولڈ لیا ہے آپ کے پاس مولڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی چھوٹیا بڑی ٹری لے سکتے ہیں اس پہ پارچمنٹ پیپر لگائیں گے اور اس طرح سے ساری خجوریں کھول کے ارینج کر دیں گے پاس پاس بلکل اب ہم کلنگ فلم لیں گے کوئی بھی پلاسٹک ریپ لے سکتے ہیں نہ ہو تو آپ کوئی شاپر لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس پہ پھیلا کے اور کوئی بھی فلیٹ سرفیس کا کپ یا بول آپ کے پاس ہو اس سے پریس کریں گے ہم نے ساری خجوروں کو آپس میں جوڑ دینا ہے بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے پریس کر کے ہم نے اس کے اوپر سے فلم اتاری تو دیکھیں بلکل جوڑ گئی تھی کھجوریں آپس میں ایک سالیڈ سا بار بن گیا تھا پورا اب میں نے لیا ہے آدھا کا پینٹ بٹل اس کو میں نے مائکرویو میں ملٹ کر لیا تھا تقریباً دیر سو گرام ہے اس کو ہم پتھلی سی لیئر میں سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے اچھی طرح چاروں طرف ہم پھیلا دیں گے اور چونکہ میں نے ملٹ کیا تھا اس کو اس لیے ہم اس کو تھوڑ دے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ تھوڑا سا یہ تھک ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد اس کو فریج سے نکالیں گے اب ہم نے ڈارک چوکلٹ کو ملٹ کیا تھا جو کہ ٹو ہنڈرڈ گرامز ہے یعنی تین چکھ آئی کا اس کو بھی ہم اچھے سے سپریٹ کر دیں گے پتلی سی لیئر لگانی ہے اس کی بھی ہم نے آپ کو ملٹ چوکلٹ پسند ہو آپ ملٹ چوکلٹ لے لے لیکن ڈارک چوکلٹ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے تو میں نے ڈارک چوکلٹ لی تھی اس کو بھی چاروں طرف اچھی طرح پھیلا دیں گے اور جو تھوڑا سا پینٹ پیٹر بچ گیا تھا وہ میں نے پیٹریزل کر دیا ڈیزائننگ کے لیے آپ ہم نے لینی ہے روستیٹ پینٹس موم پھلیاں بھنیوی جو کہ سالٹڈ تھیں اگر آپ کے پاس سالٹڈ نہ ہو تو آپ سادھی موم پھلیاں بھنیوی ڈال کے ایک چھٹکی نمک اپر سے سپرنکل کر لیگا بہت اچھا کنٹ راست دیتا ہے چوکلٹ کے ساتھ نمک اب ہم نے اس کو دو سے تین کھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دینا ہے دو کھنٹے بعد دیکھیں اچھی طرح سے یہ جم جائے گا سینٹ ہو جائے گا چوکلٹ بھی جم جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو ریموف کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کرنا ہے جتنا آپ نے کھانا ہے ایک تائم پر اس حساب سے تھوڑی سی اس وقت ہارڈ ہوگی اس لیے کٹ کرنا مشکل ہوگا آپ اس کو رونگ ٹیمپریچر پہلا کے بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سمول پیسیز میں ہم نے کٹ کر لیا تھا اب آپ اس کو رونگ ٹیمپریچر پہ رکھیں جب بھی میٹھے کا دل چاہے آپ ایک بار اٹھائیں اور اس کو کھا لیں بغیر کسی ٹینشن کے کوئی آپ کا وزن نہیں بڑھنا اس سے بہت ہیلڈی بہت مزیدار بلکن سنیکرز چوکلٹ مالا ٹیسٹ آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کرنے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ